پہلے بجلی اور اب گیس وفاقی حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گھریلو کمرشل ایکسپورٹرز کے لیے گدرتی گیس کی قیمت میں سو فیصد سے زائد کا اضافہ گھریلو سارفین کے لیے فی ایم ایم بی ٹو یو کی قیمت میں پچاس سے ایک ہزار آٹھ سو دس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا بلک میں خریدنے والے سارفین کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو گیس کی قیمت سات سو اسی سے بڑھا کر سولہ سو روپے ہوگی کمرشل سارفین کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو گیس کی قیمت ایک ہزار دو سو تیلاسی روپے سے بڑھا کر ایک ہزار چھ سو پچاس روپے کر دیا گیا پاور ہالڈنگ کمپنی کے کرس کا سو دوام پر ڈال دیا گیا وفاقی کابینہ نے بجڈی سارفین سے چہتر عرب روپے اضافی وصول کرنے کی منظوری دے دی بجڈی سارفین پر تین روپے انتالیس پیسی پی یونٹ کا اضافی سرچارچ لگے گا سارفین سے اضافی وصولی مارچ سے جون تک کی جائے گی وفاقی کابینہ نے ایک روپے آفی یونٹ کا اضافی سرچارچ لگانے کا بھی منظوری دے دی ایک روپیہ فیڈ یونٹ کا اضافی سرچارچ آئندہ مالی سال دو ہزار دئیس و چوبیس کے لیے لاغو ہوگا تین سو سے کم یونٹ والے بجو سارفین سے وصولیاں نہیں کی جائیں گی فلور میلز اسوسیشن کے پنجاب حکومت کے ساتھ مزاکرات کامیاب فلور میلز اسوسیشن کا آج کی ہرداز ختم کرنے کا اعلان سیکرٹی خوراس زبان وٹو کو فلور میلز اسوسیشن کے مطالبات ماننے کی ہدایت چیئرمن اتخار احمد کہتے ہیں فلور میلز دوبارہ کام شروع کر دیں گی ایمپورٹیٹ حکومت نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے ملک میں مہنگائی اور بے روزکاری آروج پر پہنچ چکی ہے غریب عوام پر مسائل کے امبار لگ چکے ہیں صدر پی ٹی آئی سنٹر پنجاب ڈاکٹر یاسپین راشد کی ہمایو اختر خان سے ملاقات میں گفتگو پنجاب میں انتخابات کب ہوں گے گورنر پنجاب بلگو رحمان نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اہم بیٹھک آج طلب کر لی اجلاس میں چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب شرکت کریں گے اجلاس میں شرکت کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشنل آف پاکستان کو بھی دعوت دے دی گئی آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات کنانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے یہ کہہ رہے ہیں انتخابات کے لیے پیسے نہیں قانون کی اکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں آسکتی مغربی ممالک میں کبھی بڑے چوڑوں کو این آر او نہیں دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی ایمان خان کا بیڈیو لنگ خطاب بولے غلام انسان نے کبھی بڑے کام نہیں کیے ملکی مسائل کا حرص صاف و شفاف انتخابات میں ہے مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے کارکنوں کو آگے لائے چاہے گا عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں گورنر اور الیکشن کمیشن تخابات کی تاریخ پر فوٹ پول کھیلنا بند کریں کسی کو آئین پامال کرنے کے اجازت نہیں دی جائے گی سابق وزیرالہ پنجاب چودر پرویز لائے کی سابق وزیر وزیر دفاع پرویز خطک سے ملاقات میں گفتگو پرویز خطک بولے ایمان خان کی مقبولیت میں حکمرانوں کی نیندیں حرام کرتی ہیں انتخابات سے بھاگنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی الیکشن کمیشن جب کہے گا انتخابات کرا دیں گے ہم نے الیکشن کرانے کے بعد گھر جانا ہے کوشش ہوگی رمضان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پیکش دے سکیں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقلی سے سینئر صحافیوں کی ملاقات کہتے ہیں لاہور سے میس بھا بھر میں بسند کسی صورت نہیں منائی جائے گی خونی کھیل سے کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے خلاف ورزی تو فور یہ ایکشن ہوگا ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی الیکشن کی صورت نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا تاریخ دینی جائیے ملک میں غیران اقدامات کیے جا رہے ہیں دہنما پی ٹی آئی شبل پراس کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں پنجاب انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا معاملہ دالت ایک امات کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر توہینی عدالت کی درخواست دائر درخواست میں گورنر پنجاب الیکشن کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے شاہدرہ ٹاؤن میں تین بھائیوں کے قتل کیس کی سماعت انصداد دشدگردی عدالت نے ملزیمان پر فرد جرمائید کر دی کیس کی سماعت آٹھ مارچ تک ملتوی شہر کی دو مرکزی شاراہوں کو موڈل روڈز بنانے کا منصوبہ ہائی کورٹ کے ہدایت پر لڈی اے کا ایکشن دو موڈل روڈز پر واقعہ دو سے اسی سے زائد املاک مالکان کو نوٹسز جاری لڈی اے کی پارکنگ کے لیے مختص ارازی کو مکمل کلیر کرنے کے ہدایت سابق وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا تونسا کو زلہ بنانے کا خواب ادھورا تونسا شریف کو زلہ بنانے کا نوٹیفیکیشن موٹل بورڈ آف ریوینیو پنجاب نے موٹلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ازبکستان کے سفیر کی چودش داد حسین سے ملاقات پاکستان اور ازبکستان کی سفارتی اور تجارتی معاملات پر اہم گفتگو ملاقات میں دونوں ممالک کی تجارت اور سیاحت کو فیروگ دینے پر زور ازبک سفیر، اوبیک، عارف، عثمان کا لاہور چیمبر اور کادورہ صدر کاشیف انور اور سینئر نائب صدر زفر محمود صورتی سے ملاقات واسطہ انتزان میں کی لا پروائی ڈیٹ لائن گزرنے کے باوجود جو ہٹاؤن میں ان بلو وارڈ پر شگافت کی مرمت نہ ہو سکی کمیشنر لاہور افسران پر برہم پانچ شکنی تقیقاتی کمیٹی تشکیل کمیٹی کو ذمہ داروں کا تیون کر کے سات روز میں ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایت میٹرو بس کے بعد اورنج لائن ٹرین بھی بہران کا شکا اورنج ٹرین کے صفائی ورکرز گزرشتہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم صفائی ورکرز نے تنخواہ نہ ملنے پر صفائی کرنا چھوڑ دی ایجے میں ڈپٹی ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ کی سیٹ پر افسران کی تائیوناتیاں چار ڈپٹی ڈیریکٹرز ٹاؤن پلاننگ کو نئی زیمداریاں تفیز کرتی گئیں سندر سکبال ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 1 کی ڈسپوزل پر تائنات رابیہ خالد کو ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 2 کی ڈسپوزل پر بھیج لیا گیا سندر سہارون ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 7 کی ڈسپوزل پر تائنات رافیہ مچید کو ٹیکنیکل سکروٹنی ویلڈنگ پلان کی زیمداری تفیز نوٹیفیکیشن جاری پنجاب پولس کی وردی ایک بار پھر تبدیل کرنے کی تیاری آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر وردی تبدیل کرنے کے خواہاں آلہ پولس افسران بھی موجودہ وردی کے رنگ سے غیر موتمائن تمام ازلاح کو گرین گری رنگ کی تصاویر لگا کر سروے فارم بجوا دیے گئے نگران پنجاب حکومت نے دو جیل افسران کو بیس میں گریٹ میں ترقی دے دی سینئر سپریٹنڈنٹ جیل کاسی محمد اسلم اور نوید راوف کی ڈی آئی جی رنگ کے اوٹے پر ترقی دو نفسران کا ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری لوڈ شیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا لیسکو کو دو سو میگا وارڈ بجھلی کے شورٹ فال کا سامنا شہر کے مقلے فلاکوں میں تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری غیر ایلانیاں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر کی زیرے صدار ڈیجیٹل مردم شماری بارے جلانس ڈسٹرک کارڈینیٹر مردم شماری اسسٹنٹ کمیشنرز اور دیگر محکموں کے افسراند کے شرکت ڈی سی رافیہ حیدر کی اسسٹنٹ کمیشنرز کو مسائل روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کی ہدایت دو کترے پلائیں مازوری سے بچائیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں انستاد پولیو موہم کا آقاس موہم میں پانچ سار سے کم عمر بیس لاکھ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی چونتیس ہزار پولیو ورکرز جوٹی انجام دیں گے بارہ سو سے زائد پولیس تفسران و جوان سیکیورٹی پر تائنات انستاد پولیو موہم انس فروری تک جاری رہے گی مول روڈ پر شہدہ کی یاد میں شم ایروشن سی ٹیو مستنصر فیروز کہتے ہیں پولیس شہدہ نے اپنا آج قوم و ملک کے ایروشن مستقبل پر قربان کر دیا شہدہ کی قربانیوں سے پوری فورس کے حوصلے بلند ہیں نگران وزیرالہ پنجاب موسیل نکوی کی کیولری گراؤنڈ قبرستان آمد موسیل نکوی کی شہید احمد مبین اور دیگر شہدہ کے لیے فاتحانی نگران وزیرالہ پنجاب کا شہید کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت اور معروف ہدایتکار مستنی فردانشفر زیا مہیودین 91 برس کے عمر میں انتقال کر گئے زیا مہیودین کو علالب کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تھا منفرد لہجے کے مالک زیا مہیودین کو حکومت نے متعدد ازازات سے بھی نواسا موسیقی